بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں نے اس کو چلنے میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے سارا نکل جائے اور یہ مونگی کی دال جو ہے یہ میں نے چھلکو والی لی ہے یہ دیکھیں یہ چھلکو والی لے کے میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے بھگو دیا ہے اور اب میں نے اس کا پانی جو ہے نکال دیا ہے آدھا پاؤ جو ہے آدھا پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے ڈیر سو گرام جو ہے آئل لیا ہے اس میں آئل جو ہے زیادہ جاتا ہے اگر آپ کو کم لگے تو ہم اس میں اور بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ تقریباً ڈیرڑ انچ کا ٹکڑا میں نے ادھا کا لے کے اس کو باریک باریک اس طرح سے جولین کٹنگ میں کاٹ لیا ہے اگر آپ کو ادھا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے میتھی اور دال کے اندر یہ پانچ سے چھے عدد مرچے میں نے باریک کاٹ لی ہے اور ایک درمیان سائز کا پیاز لے کر میں نے اس کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ سے تھوڑی سی کم میں نے دڑا مرچ لی ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے لال مرچ لی ہے اور ایک کھانے کے چمچ سے تھوڑا کم میں نے نمک لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے حلدی لی ہے آپ نمک مرچ جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان کو کامجا زیادہ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم جو ہے پیاز کو سوتے کریں گے کڑائی کے اندر ہم نے آئیل جو ہے ایڈ کر دیا ہے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر پرائی کریں گے ہم نے اس کو زیادہ پرائی نہیں کرنا ہم نے اسے کتنا کرنا ہے کہ اس کا کلر ٹینج ہو جائے اور یہ تھوڑا سا سوٹ ہو جائے پیاز ہمارا جو ہے سوٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر میتھی جو ہے اس کو ڈال دیں گے میتھی ہم نے آئیل کے اندر ڈال لی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے کہ یہ میتھی جو ہے یہ سیٹ ہو جائے مطلب اس کا پانی جو ہے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون دیں گے یہ اسی طرح سے ہم اس کو تھوڑی تیز آگ پہ اس طرح سے ہلاتے جائیں گے اس طرح سے یہ جو ہے بیٹ بھی جائے گی ساری اور یہ پانی جو ہے وہ بھی اس کا خوشک ہوتا جائے گا تھوڑی دیر ہم اس کو اسی طرح سے ہلاتے وے پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری میتھی جو ہے وہ بیٹ چکی ہے ساری اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی خوشک ہو چکا ہے ہم نے اس کو پان چھے منٹ ہلاتے وے اس کو خوشک کیایا اب ہم اس کے اندر اس میں ہلکیل کی نمی ہے اب ہم اس کے اندر نمک بچے جو ہے وہ شامل کریں گے اور ان کو تھوڑی دیر تک 5-6 منٹ ان کو بھونیں گے ہماری جو مرچیں ہیں میتھی کے ساتھ ملکے وہ اچھی طرح سے بون چکی ہیں اور دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ بھی خوشک ہو گیا ہے بستیں اپنا گھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہماری دال ہے اس کو ڈال دیں گے اب ہم اس کو ایک دو دفعہ ہلائیں گے تقریباً ایک منٹ ہم اس کو میتھی کے ساتھ اس طرح سے پکائیں گے ہلاتے ہوئے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ہم نے دال اور میتھی کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر اتنا پانی ایڈ کریں گے کہ جو ہماری دال ہے وہ آسانی سے گل جائے تقریباً میں اس کے اندر دیر گلاس پانی جو ہے وہ شامل کروں گی پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اسی طرح تھوڑی تیز آگ پر ہی پکائیں گے تاکہ اس کو جل سے اوبالا آ جائے ہم نے جو پانی میتھی اور دال کے اندر ڈالا تھا میں نے دیر گلاس سے تھوڑا سبل کے زیادہ ہی ڈالا ہے یہ دیکھیں درمیان میں سے پکنا شروع ہو گیا ہے درمیان میں سے پکنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا جو سارا پانی ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اگر اس کے سائٹ پر ببل آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا سارا پانی جو ہے گرم ہو چکا ہے جب بھی درمیان میں ببل آئیں تو پھر ہی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ کا پانی گرم ہے اب ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آگ پہ رکھ دیں گے تاکہ ہماری دال جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں ہمیں اپنی دال میتھی کو ہلکی آگ پہ رکھے ہوئے تقریباً دل سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی ہمارا کافی ہاتھ تک یہ دیکھیں ہشک ہو چکا ہے اور دال بھی ہماری گل چکی ہے لیکن ابھی اس کو اور 6-7 منٹ لگیں گے اتنی دیر میں ہم پہلے اس پہ ادرک شامل کریں گے جو ہم نے کٹا تھا اور ساتھ ہی جو ہری مرچے ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کو پانچے منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ رکھ دیں گے تاکہ ہماری دال جو ہے اچھی طرح سے نرم ہو جائے یہ ہمیں دوبارہ رکھے ہوئے تقریباً 6-7 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری دال جو ہے اچھی طرح سے گل چکی ہے اب ہم تھوڑی سی آگ تیز کریں گے اور اس کے پانی کو خوشک کر لیں گے اور اگر آپ کو اس کا گھی کم لگے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ گھی نہ رکھیں تو بہتر ہے لیکن اگر زیادہ آئلی آپ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کے اندر گھی ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں جیسے ہی یہ خوشک ہوتی ہے ہماری دال میتھی جو ہے تیار ہو چکی ہے اس کا پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے اور دیکھیں نیچے ہلکا ہلکا آئل سا نظر آ رہا ہے دال بھی ہماری جو ہے اچھی طرح سے گلی ہوئی ہے اس وقت آپ اس کا نمک جو ہے وہ چیک کر لیں کیونکہ میں نے نمک ہلکا ہی استعمال کرتی ہوں اور اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں آئیڈ کر لیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ہماری زبردستی دال میتھی جو ہے تیار ہو چکی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے آپ کو بھی شکیناً بہت پسند آئے گا آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنی والی ویڈیو جو ہیں جلد مل سکیں شکریہ